بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر تعریف وصل اللہ کے لئے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے پروگرام تعبیر خواب میں مہربان لی دل کی گہرائیں سے خوش آمدید کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شامل کریں لیکن وقت کی قلت کے وجہ سے ہم مجبور ہیں میری کوشش یہی ہے کہ آنے والے وقت میں زیادہ زیادہ خوابوں کو پروگرام میں شامل کرنے کے لئے پروگرام کے وقت کو بڑھائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے ذات کے جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی دعایں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں اور آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں علم جفر کی روشنی میں اپنا ہاتھ یا چہرہ پڑھوانا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پریشانی کے حوالے سے استخرہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر کال کریں مزید معلومات کے لئے ہماری ویب سائٹ مہربانی.com وزٹ کریں اور جب میں یہاں بلکل این فجر کا وقت ہوتا ہے بلکل فجر کے وقت میں نے یہ خواب دیکھا تو آپ براہ مربانی مجز کی تعبیر کے بارے بتائیے السلام علیکم اللہ محمد با علی محمد قد کے میری بہن کو ہمیشہ سلامت رکھیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی آپ ایسا اچھا کام کریں گی جس کے بدلے آپ کو بہت زیادہ برائی ملے گی یعنی کسی کی مدد کرنا اور کسی کو پیسے دیں گی تو ہو سکتا ہے وہ پیسے واپس نہ ملیں اور وہ رشتہ بھی ختم ہو جائے یعنی کوئی ایسی نیکی کریں گی جس کے بعد آپ کو بہت زیادہ برائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ آپ نیکی نہ کریں لیکن میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ نیکی کے بعد نیکی کے بدلے کی امید نہ رکھیں اور جب بھی نیکی کریں تو یہ سوچیں کہ اس کا بدلہ کیونکہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو تو اس خواب کی تابعی یہی ہے اور رات کو سونے سے پہلے اگر ستائیس مرتبہ آپ سورے فلق سورے ناس پڑتی ہیں اگر وقت کی قلت ہے تو صرف ایک ایک مرتبہ پڑتی ہے دعا کے ساتھ کہ اے میرے اللہ مجھے لوگوں کے اصل روپ دکھا تاکہ میں اپنی زندگی کے فیصلے صحیح کر سکوں مجھے امید ہے انشاءاللہ لوگوں کے اصل روپ سامنے آئیں گے اور آپ وقت سے پہلے لوگوں کو پہچان سکیں گے مولا آپ کی تمام دعایں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے چلتے ہیں اگرے سوال کی طرف اسلام علیکم کیا آج چلے گا یہاں ٹک ٹاکو طبیعہ سے ٹھیک ہے بھائیان میرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں میرے نام ندابل حسین ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں اور میرے گھر والے میرے سسٹر ممہ یہ سب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ انمونی ہونے والے اللہ پاک محمد و علی محمد کی صدقی آپ کی تمام دعایں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں آپ کوشش کریں مغرب کی نماز کے بعد ستائیس مرتبہ سورہ فاتحہ ستائیس مرتبہ سورہ نصر اور ستائیس مرتبہ سورہ کوثر پڑیں یہ دعا کے ساتھ کہ اے میرے اللہ زندگی میں جو رکاوٹے ہیں پریشانی آئیں وہ ختم ہو جائیں میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی اللہ پاک ختم فرمائیں گے اور تمام دعایں اللہ پاک کے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں گے جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو تین مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ کے باہر نکلیں کہ آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہو کل کے دن سے زیادہ مبارک ہو تو امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا چلتے ہیں اگرے سوال کی طرح اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں علم جفر کی روشنی میں اپنا ہاتھ یا چہرہ پڑھوانا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پریشانی کے حوالے سے استخرہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر کال کریں مزید معلومات کے لئے ہماری ویب سائٹ مہربانلی ڈاٹ کام وزٹ کریں سلام علیکم مجھے اپنے خواب کتابی پوچھنی ہے جو میں تقریباً آپ یوں نے کہہ دے کہ میں ہر روز زاد ہوئے خواب دیکھتی ہوں لیکن جس کتابی سمجھنے آتی ہے میں دیکھتی ہوں اکثر سمندر دریا جو بالکل صاف پانی کے ساتھ ہے اور میں یاد تو اس کے اوپر اڑ رہی ہوں جسے پر لگیا ہوتا ہے انسان اڑتا ہے نا ایسے اڑ رہی ہوں جب اس کے سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہوں اس طرح میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں اور میں اس کو مطلب نہیں کر سکتی کہ وہ نظرہ کیسا ہوتا ہے اب کچھ ٹھان سے میں ایسا دیکھتی ہوں کہ وہ پانی کے لہرے ہوتی ہیں اس میں بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے جو میں شاید وارس میں ڈسکرائب بھی نہ کر سکوں ایسا والا ہوتا ہے اس کی کیا تابیر ہوگی اس خواب کا مطلب کیا ہے کہ اتنا زیادہ یہ خواب آنا کیا ہو اللہ پاک محمد و آلی محمد قصد کے آپ کو ہمیشہ آباد رکھے آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تابیر معرفت کی طرف ہے یعنی آپ کی سکس سینس کافی سٹرونگ ہوگی اور معرفت سے پنتن پاک سے اللہ کے ذکر سے آپ کو ایک الگ قسم کی انصیت ہوگی اور لوگوں کی مدد کرنا آپ کی عادت ہوگی تب ہی آپ کو بار بار اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں اور اللہ پاک کی فضل و کرم سے آنے والے وقت میں کافی اچھی مناظر اچھی چیزیں اچھے مقاصد اللہ پاک کی فضل و کرم سے آپ کے سامنے پیش ہوں گے کوشش کر کے جب بھی رات کو سوئیں تو شکر الحمدللہ ستائی صدا پڑھ کے یہ دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ وہ چیزیں جو مجھ سے ہونی ہیں وہ اچھے کام جو مجھ سے ہونے ہیں ان کے راہ آسان کریں مجھے امید ہے آپ کے لئے کافی آسانی ہوگی بہت ہی مبارک خواب ہے اس کا تعلق رزق سے برکت سے خوشحالی سے اچھے رشتے سے اور محبت اور امن کی طرف ان کا اشارہ ہے محمد والے محمد قزد کے یہ تمام نعمت اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائیں گے لیکن کوشش کیجئے گا آپ نے آپ کو خوش رکھیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں الجھاگیں یاد رکھیں یہ دنیا ایسی ہے کہ اگر انسان خواہشات کی پیچھے بھاگے گا تو بادشاہوں کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوئیں اور اگر انسان مطمئن رہنے کی طرف توجہ دے گا تو با خدا فقیر بھی اتمنان کی لیند کر سکتا ہے تو آپ سے میں ارز کروں گا کہ جو جو چیزیں آپ اپنے لیے چاہتے ہیں ان کا ایک وقت مقرر ہے محمد والے محمد کے صدقے آپ کو تمام چیزیں ملیں گی لیکن اس کو بار بار سوچیں اور اپنے آپ کو چھوٹی خوشوں میں مصروف رکھا کریں اگر ریگیورلی واک پر جاتی ہیں ایسی جگہ پر بیٹھتی ہیں یا خوشکرار ماحول ہے تو محمد والے محمد کے صدقے جو چیزیں آپ کو ملنی ہیں ان کا فاصلہ اور بھی کم ہوگا یہاں دکھئے گا نصیب کو ایک چیز الجھاتی ہے وہ ہے اداسی اداس بیٹھنے سے زیادہ سوچنے سے نصیب الچتا ہے وہ نعمتیں وہ انامات جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں تو اگر اس چیز پر فوکس کریں گے تو وہ تمام چیزیں جو آپ کو کل ملنی ہیں وہ آج ملنا شروع ہو جائیں گے ہمیشہ آپ خوش رہیں چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اسلام علیکم میرا نام مظفر علی ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹ دیا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ بات دکھیں میرے بھائی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی دشمن یا کوئی ایسا انسان جو آپ پر حاوی ہونا چاہے گا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا اور کافیت تک کوئی نقصان پہنچا لے گا اس لئے جب بھی آپ رات کو سویا کریں آپ کی حفاظت فرمائیں اور جب بھی صبح اٹھتے ہیں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے رات کی بچی وی روٹی پہ اگر تین مرتبہ سور ناس اور تین مرتبہ سور فلک پر کے دعا کے ساتھ لکھ لیں کہ اے میرے اللہ کوئی دشمن مجھ پہ حاوی نہ ہو اور مجھے انسانوں کے اصل روپ دکھا تاکہ میں اپنے زندگی کے صحیح فیصلے کر سکوں مجھے امید ہے کہ تمام دشمن اور حاصل ان کے اصد سے آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے چلتے ہیں انگلے سوال کی طرف اسلام علیکم یا علی مدد جی مرشل کا کیا رہا ہے ٹھیک ٹھیک اور اس وقت ترکی استمبول میں ہوں تو بھائی جان میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے نزدیک تقریبا پانچ منٹ کا سفر ہے پیدل تو میں ادھر سے رات کو تقریبا خواب میں دیکھ رہا ہوں رات کو تقریبا بارہ بجے یا بارہ گیرہ بارہ بجے گزر رہا ہوں تو جب ادھر سے گزر رہا ہوں تو امارت بنی ہے بہت پرانی مارت ہے گزر رہا ہوں تو ادھر سے ایک سلنڈر مل رہا ہے گیس والا اس کو میں نے اٹھا لیا ہے ساتھ میرے ایک لڑکہ ہے مجھے وہ یاد نہیں ہے وہ کون ہے تو دیکھ رہا ہوں اس کو میں نے اٹھایا وہ لڑکہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ اٹھاؤ چھوڑ دو یہ جن ہے ٹھیک ہے میں نے بولا ہے جو بھی یہ میں اٹھا لوں گا تھوڑا سا آگے گزرا ہوں تو سلنڈر جو ہے نا اس نے یہ بھی بولا ہے جن نے یہ بھی بولے یہ جو آپ نے سلنڈر اٹھایا ہوا ہے یہ سلنڈر نہیں ہے یہ بھی جن ہے میں نے بولا یہ جن ہے یہ جو بھی ہے میں نے نام لیا نادلی پڑھا ہے اس سے اب میں گیس جو ہے یہ اپنے گھر لے کر جاؤں گا یہ بھی اس کو استعمال کروں گا یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ میں سلنڈر لے آیا ہوں گھر تو جب اٹھاؤں تو ٹیم تھا اس وقت صبح کا تقریبا 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 صبح کا ٹیم تھا ساڑھے پانچ یا چھے کا ٹائم تھا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ بات رکھیں میرے بھائی جو آپ نے خواب دیکھا اس کا اشارہ رزق کی طرف ہے اور دو رزق کی الگ الگ راہیں اللہ پاک کے قرب سے آپ کو نصیب ہوں گی محمد وعالی محمد کے صدقے اور دونوں ہی آپ کے لئے مبارک ثابت ہوں گی لیکن یاد رکھئے گا وہ کام جو آپ کو زیادہ آتا ہے اس کی طرف قدم جلدی بڑھائیے گا اور وہ کام جو آپ کو زیادہ نہیں آتا اس کی تجربات حاصل کر کے یا مشورہ کر کے اس کے بعد قدم بڑھائیے گا انشاءاللہ محمد وعالی محمد کے صدقے تمام کامیبیاں اور خوشیاں لیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد وعالی محمد کے صدقے آپ کی تمام دعایں اللہ پاک اپنی دربار میں قبول و قبول فرمائے ہر پریشنے سے آپ کو محفوظ رکھیں اور وقتی قلت کے وجہ سے جن کے سوالات پریوگرام میں شامل نہیں کر سکے ہماری کوشش ہے کہ اگر پریوگرام میں ضرور شامل کریں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آبا تکے جلد اگر پریوگرام میں ملاقات کرتے ہیں فی امان اللہ خدا حافظ